بہت سے لوگ فلم یا ٹی وی دیکھتے ہوئے یا پھر دورانے سفر موں کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے اکثر فاسٹ فوڈ کو ترجیح دیتے ہیں ایسے میں زیادہ تر لوگ معروف فوڈ چینز سے برگر اور دیگر جنگ فوڈ کھانا پسند کرتے ہیں یہاں ہم بتاتے چلیں کہ فاسٹ فوڈ کے حوالے سے کچھ باتیں غلط العام ہو چکی ہیں جیسے ہمارے یہاں بازار میں ملنے والی گول اور لمبی بریڈ دونوں کو برگر کہا جاتا ہے حالانکہ برگر ہمیشہ گول ہوتا ہے جبکہ لمبی بریڈ سینڈوچ کہلاتی ہے امریکی ریاست کنیکٹی کٹ میں لمبی بریڈ کو سب میرین سینڈوچ یا مختصرا سب کہا جاتا ہے یقینا آپ کے ذہن میں معروف فوڈ چینز سبوے کا نام آ چکا ہوگا تازہ بریڈ گوشت کے پارچوں اور سبزیوں اور صرف چھے گرام یا اس سے بھی کم چکنائی کے ساتھ تیار کیے جانے والا یہ سب میرین سینڈوچ دنیا کا مقبول ترین فاسٹ فوڈ بن چکا ہے آج دنیا کے 110 ممالک میں سبوے کے 44000 سے زائد سٹورز موجود ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس فوڈ چین کا آغاز کب اور کیسے ہوا ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں سبوے کے موجود فرید ڈیلوکا نے 17 سال کی عمر سے ہی عرب پتی بننے کا خواب دیکھنا شروع کر دیا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی ریاست نیو یورکی کاؤنٹی برانک سے تعلق رکھنے والے اس 17 سالہ نوجوان نے یہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے کبھی سینڈوچ نہیں بنایا تھا لیکن پھر ایک نوٹ بک میں تحریر کیے گئے پیغام نے اس کی سوچ کو یہ خواب پورا کرنے کا راستہ دکھا دیا فرید ڈیلوکا جس کا پورا نام فریدرک ایڈریان ڈیلوکا تھا 3 اکتوبر 1947 کو نیو یورکی کاؤنٹی بروکلن میں رہنے والے ایک فیکٹری ورکر سیلوٹور ڈیلوکا کے گھر پیدا ہوا جب فرید کی عمر پانچ سال ہوئی تو یہ خاندان ڈرانکس کاؤنٹی میں ایک نسبتاً بڑے گھر میں منتقل ہو گیا صرف پانچ سال بعد فرید کے والدین کو اپنا سامان دوبارہ پیک کرنا پڑا کیونکہ سیلوٹور ڈیلوکا جس کمپنی میں ملازم تھے وہ دوسری جگہ منتقل ہو چکی تھی اس لیے یہ خاندان سنیکٹیڈی میں آباد ہو گیا یہاں فرید کے والد کی ملاقات پیٹ بک اور ہیڈی بک سے ہوئی اور دونوں خاندان قریبی دوست بن گئے کچھ عرصے بعد جب فرید کی ہائی سکول میں تعلیم اختتام پر تھی تو ان کے والدین ریاست کنیکٹیکٹ کے شہر بریج پورٹ منتقل ہو گئے جس سے دونوں خاندانوں کا تعلق منقطع ہو گیا ایک سال بعد پیٹ بک بریج پورٹ سے تقریباً چالس میل دور واقع کاؤنٹی ایرونک منتقل ہو گئے اور نئے گھر میں آباد ہوتے ہی انہوں نے فرید کے والدین کو مدو کر لیا اس وقت تک فرید ہائی سکول سے گریجویشن مکمل کر چکے تھے اور اب میڈیکل کی تعلیم کے لیے تیاریوں میں مصروف تھے انہیں پری میڈیکل کا علم حاصل کرنے کے لیے پیشکش موصول ہو چکی تھی لیکن فیلحال وہ اس پیشکش کو قبول کرنے سے قاسر تھے فرید کا خیال تھا کہ وہ میڈیکل کی تعلیم مکمل نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے والد اس کے اخراجات برداشت کرنے سے قاسر ہیں انہوں نے ایک ہارڈ ویئر کی دکان پر بطور سٹور کلر کام شروع کر دیا جہاں ان کی یومیاں تنخواہ ایک ڈالر پچیس سینٹ تھی یہ سال انہیں سو پینسٹھ تھا جب ایک نوجوان کے لیے یہ آغاز بہت اچھا تھا لیکن اس رقم سے کالج کی فیس ادا نہیں کی جا سکتی تھی فرید مایوسی کا شکار ہو چکے تھے لیکن کچھ روز بعد پیٹ بگ کا نیا اور بڑا گھر دیکھ کر ان کے خیالات بدلنے لگے فرید کا خیال تھا کہ پیٹ بگ انہیں کوئی ایسا کام بتا سکتے ہیں جس سے وہ کالج کی فیس ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے فرید کو یہ امید تھی کہ پیٹ بگ انہیں میڈیکل کالج کی فیس ادا کرنے کے لیے قرض کی پیشکش بھی کر سکتے ہیں اسی خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے فرید نے یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے پیٹ بگ سے بات چیت شروع کر دی پیٹ بگ نے فوراں ہی فرید کو سب سینڈوچ کی دکان کھولنے کا مشورہ دے دیا فرید کے لیے یہ جواب انتہائی غیر متوقع تھا کیونکہ وہ تو کچھ اور ہی سوچ کر آئے تھے ایک سترہ سالہ نوجوان جس کے گھر والے اس کے کالج کی فیس تک ادا نہیں کر سکتے وہ بھلا کاروبار کیسے شروع کر سکتا تھا اس کے باوجود فرید کا تجسس بڑھ چکا تھا اور انہوں نے بل آخر پیٹ بگ سے پوچھ ہی لیا کہ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے پیٹ بگ نے سادہ سا جواب دیا بس ایک چھوٹا سا سٹور کرائے پر لے کر ایک کاؤنٹر بنا لینا کچھ کھانا خریدنا اور کاروبار کا آغاز کر دینا کہاک آتے رہیں گے اور تمہارے پاس کالج کی فیس کے لیے ساری رقم جمع ہو جائے گی یوں تو پیٹ بگ ایک نیوکلئر فیزکس تھا اور اس نے پہلے کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا تھا لیکن اس کا خیال تھا کہ نوجوان فرید کے ساتھ مل کر ایک اچھے کاروبار کا آغاز کیا جا سکتا ہے فرید ڈی لوکا نے اسے ایک بہترین موقع قرار دیتے ہوئے پیٹ بگ کے ساتھ کام کرنے کی حامی بھر لی اسی وقت پیٹ بگ گھر کے اندر سے ایک اخبار کا تراشا لے کر باہر نکلا اور اپنے وقت کے معروف مائک سبز کے بارے میں ایک مضمون پڑھنا شروع کر دیا اس کاروبار کے بانی مائکل ڈیویس کے پاس کاروبار کے آغاز میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن دس سال کی مسلسل محنت کے بعد وہ بتیس ریسٹورنٹس اور نیو یارک کے بہترین علاقے میں اپنا خوبصورت اور پرتائیش گھر بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا پیٹ بگ نے فرید سے سوال کیا اگر مائکل یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے اس رات فرید اور پیٹ بگ اپنے کاروبار کے لیے مینیو اشیاء کی قیمت یہاں تک کہ دس سال میں بتیس سٹور بنانے کا حدف بھی مقرر کر چکے تھے باتچیت کے اختتام پر پیٹ بگ نے فرید کو ابتدائی سرمایہ کاری کے طور پر ایک ہزار ڈالر کا چیک دے دیا اس وقت دونوں میں سے کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ چیک اربوں ڈالرز کی آمدنی کا آغاز ثابت ہوگا لیکن اس سے پہلے تقریباً ایک دہائی تک انہیں یہ کاروبار منافع کے بغیر جاری رکھنا پڑا اگلے دن فرید نے بریج پورٹ میں ایک چھوٹا سا سٹور کرائے پر لے لیا یوں تو گاہکوں کے لیے یہ سٹور تلاش کرنا مشکل تھا لیکن جگہ بہرحال صاف ستری اور کرایا انتہائی مناسب تھا فرید اور پیٹ بگ نے سٹور کے مالک سے معاہدہ کر لیا اور سب میرین سینڈوچ تیار کرنے کا طریقہ اکار جاننے کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے ان کی پہلی منزل ریاست مین کا پورٹ لینڈ تھی پیٹ بگ کا تعلق پورٹ لینڈ سے تھا اور وہ بچپن ہی سے ایمٹاس نامی ایک مقامی اطالوی ریسٹورانٹ سے سب میرین سینڈوچ کھانے کا شوقین تھا یہاں دونوں نے سینڈوچ بنانے کے طریقہ اکار کا مشاہدہ کیا اور کاروبار کے فوائد اور نقصانات کا تفصیل سے جائزہ لیا فریڈ اور پیٹ بگ نے دوسری کئی دکانوں کا بھی دورہ کیا اب انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ زیادہ تر لوگ ایمٹاس اور مائک دونوں کو پسند کرتے ہیں مائک کے جانب سے سب میرین سینڈوچ کی مختلف اقسام فروخت کی جا رہی تھی اور انہیں ایک فٹ کے سینڈوچ میں تیار کیا جاتا تھا ایمٹاس کے سینڈوچ میں زیتون اور سبزیوں کے تیل کا مرقب استعمال کیا جا رہا تھا جو ذائقے میں اپنی مثال آپ تھا فریڈ اور پیٹ بگ نے دونوں دکانوں کی خصوصیات کو یقجہ کرنے اور اپنے سبز کو مائک کی قیمت پر فروخت کرنے کا فیصلہ کیا دونوں کا خیال تھا کہ اس قیمت پر سبز فروخت کرنا مناسب رہے گا کیونکہ مائک کے 32 ریسٹورنٹس موجود تھے جبکہ ایمٹاس کے سٹورز کی تعداد صرف دو تھی بریج پورٹ واپس آنے کے بعد فریڈ اور پیٹ بگ نے اگست میں اپنے کاروبار کا آغاز کرنے اور اسے پیٹ سب میرینز کا نام دینے کا فیصلہ کیا دکان کا افتتاح شاندار بنانے کے لیے فریڈ نے پمفلٹ تیار کیے اور انہیں سڑک سے گزرنے والے مسافروں میں تقسیم کر دیا پیٹ سب میرینز کا باقاعدہ آغاز 28 اگست 1965 کو کیا گیا یہ پہلا دن تھا جب فریڈ نے اپنی زندگی میں ایک سب میرین سینڈوچ اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا اسی روز فریڈ کا انگریزی کا پیپر بھی تھا اسی لیے وہ دکان پر اپنے دوست آرٹ وٹکاسکی کو بٹھا کر خود امتحان دینے چلا گیا فریڈ جب واپس آیا تو گاڑیوں سے بھری پارکنگ دیکھ کر حیران رہ گیا دکان پر نظر ڈالی تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا دکان گاہکوں سے بھری تھی اور بہت سے لوگ باہر قطار بنا کر بھی کھڑے تھے شام چھے بجے تک پیٹ سب میرینز پر تین سو سے زائد سبز فروخت ہو چکے تھے اور سامان ختم ہونے کی وجہ سے انہیں مجبوراں دکان بند کرنا پڑی فریڈ اور پیٹ بگ کو یقین تھا کہ اگلے دن ان کے گاہک واپس آئیں گے اور سبز کی فروخت میں مزید اضافہ ہوگا کیونکہ اگلی بار وہ اپنے دوستوں کو بھی لائیں گے لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا پہلے روز کے گاہک بھی واپس نہیں آئے بلکہ اگلے روز دکان پر صرف چند ہی گاہک نظر آئے ایک مہینے کے بعد سبز کی فروخت میں مزید کمی آگئی فریڈ اور پیٹ بگ نے فروخت بہتر بنانے کے لیے بہت سے طریقے اختیار کیے یہاں تک کہ ریڈیو پر مہنگا اشتہار بھی دیا لیکن تمام ترقیبیں ناکام ثابت ہوئیں یہاں تک کہ دونوں کے لیے دکان کا کرایا اور ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے کے لیے بھی رقم باقی نہیں رہی ایک روز انتہائی پریشانی کے عالم میں فریڈ نے پوچھا ہم کیا کریں تو جواب میں پیٹ بگ نے اپنی نوٹ بک نکالی اور اس پر انگریزی کے چند حروف لکھے لٹی ڈی اے ٹی اے ٹی ک فریڈ نے پیٹ سے سوال کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے پیٹ بگ نے جواب دیا یعنی دروازے پر تالہ لگا کر چابی بھینک دو ان سادہ آٹھ حروف نے پیٹ سب میرینز کے کاروبار کی قسمت پر مہر ثبت کرتے ہوئے پوری فاسٹ فوڈ انڈسٹری میں نئی تاریخ رقم کر دی فریڈ جانتا تھا کہ ان حروف سے پیٹ بگ کی مراد کاروبار بند کرنا نہیں ہے کیونکہ پیٹ سب میرینز کی عمر صرف چھے ماہ تھی اور اسے بند کرنے میں جلدبازی نقصان دے ثابت ہو سکتی تھی پیٹ بگ کا کہنا تھا کہ کوئی دوسرا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اسی کاروبار کے لیے دیگر آپشنز پر غور کیا جائے طویل گفتگو کے بعد دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک اور دکان کھولی جائے اور وہاں مختلف ذائقوں کے ساتھ تجربہ کیا جائے اس کے علاوہ دو دکانے رکھنے سے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ پیٹ سب میرینز کی مانگ میں اضافہ ہو چکا ہے چند ہی ماہ بعد پیٹ سب میرینز کی دوسری دکان فیر فیلڈ کاؤنٹی میں کھل گئی یہ تجربہ انتہائی کامیاب رہا اور اسی سال دونوں نے تیسری دکان کھولنے کا فیصلہ کر لیا تینوں مقامات پر سبز کی فروخت میں تیزی سے اضافہ ہو گیا لیکن سردیاں آتے ہی سبز کی فروخت میں کمی آنے لگی فریڈ اور پیٹ بگ کے پاس اب ایک نہیں بلکہ تین دکانیں تھیں جو ناکام ہو رہی تھی دونوں نے محسوس کیا کہ ان کے کاروبار کا انحصار موسم پر ہے موسم سرما کے دوران زیادہ تر لوگ ہر روز باہر کھانا نہیں کھاتے اور بچت کے خیال سے چھٹیاں بھی گھر پر ہی گزارتے ہیں بہرحال فریڈ اور پیٹ بگ نے ہار ماننے سے انکار کر دیا اور موسم بدلنے کا انتظار کرتے رہے خوش قسمتی سے ان کا صبر رنگ لے آیا موسم باہر کے ساتھ ہی سبز کی فروخت میں بہتری آنے لگی اور وقت گزرنے کے ساتھ کاروبار مزید مستحقم ہوتا چلا گیا اب تک فریڈ نے ڈاکٹر بننے کا خواب ترک کر دیا تھا اور اب وہ گریجویشن کے لیے سائیکالوجی اپنا چکا تھا اس دوران دونوں اپنے مقصد کے لیے بھرپور کوشش بھی کرتے رہے یعنی دس سال میں بتیس ریسٹورنٹس پیٹ سب میرینز کو آٹھ سال ہو چکے تھے اور اب تک اس کے سولہ ریسٹورنٹس کھولے جا چکے تھے فریڈ کو معلوم تھا کہ دو سال میں سولہ سے بتیس تک کا حدف حاصل نہیں کیا جا سکے گا اس لیے انہوں نے ایک ایسے شخص سے مشورہ طلب کیا جس نے میکڈانلز اور کی ایف سی کی کامیابی کی راہ ہموار کی تھی وہ شخصیت دنکن ڈونٹس کے بانی ویلیم روزن برگز کی تھی جنہوں نے ایک دہائی قبل دنکن ڈونٹس کو فرینچائز کرنا شروع کیا اور بعد میں انٹرنیشنل فرینچائز ایسوسییشن کی بنیاد رکھی تھی ویلیم روزن برگ نے فریڈ کو ایسے علاقوں میں دکانیں کھولنے کی ترغیب دی جہاں لوگ اپنی کاریں پارک کر سکتے تھے اور انہیں فرینچائزنگ شروع کرنے کا مشورہ دیا فریڈ نے یہ مشورہ مانتے ہوئے کاروبار کا نام بدل کر سبوے رکھ دیا اپنی دسویں سالگرہ پر سبوے کے ریسٹورانز کی تعداد بتس سے بہرحال کم رہی لیکن اگلی دہائی میں یہ تعداد بڑھ کر پانچ ہزار ہو چکی تھی سال دو ہزار میں سبوے کا نام اس وقت دنیا کے بڑے اخبارات کی زینت بن گیا جب جرارڈ فوجل نامی ایک طالب علم نے ایک سال تک سبز کھانے کے بعد اپنے وزن میں 111 کلو گرام کمی کا ریکارڈ قائم کر دیا اس خبر کے بعد جرارڈ سبوے کا سفیر بن گیا اور دو ہزار پندرہ تک سبوے کی ہر اشتہاری مہم کا حصہ رہا جرارڈ فوجل نے بہت سے امریکیوں کو اس بات پر قائل کیا کہ سبوے ایک صحت مند انتخاب ہے آج سبوے میکڈانلز اور کی ایف سی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی فاسٹ فوڈ چین ہے فریڈرک ایڈریان ڈی لوکا نے اپنی کتاب میں کاروبار کے دوران سیکھے گئے سب سے اہم تجربات بیان کیا ہیں فریڈ کے مطابق زیادہ تر لوگ یہ نہیں سوچتے کہ سادہ خیالات اور محدود وسائل کے باوجود بھی وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں سرمایے سے زیادہ یہ حقیقت اہم ہے کہ آپ کاروبار کب شروع کرتے ہیں آج کے موضوع پر ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں